موسیقی تو دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے میں پہنچ چکا ہوں باغر دام اور آج میں آپ کو باغر دام میں سبی کے سبی مندروں کے درشن کروانے والا ہوں تو چلی دوستو سب سے پہلے میں لے چلتا ہوں مندر کے اندر اور اندر بابا سببل سنگھ باؤری ماتا بچھل ماتا سیریل اور پیچھے جتنے بھی مندر بنے ہوئے ہیں ان سب کا درشن دکھانے والا ہوں اور یہاں میلے کی کیا کچھ تیاریاں چل رہی ہے ان کا بھی ویو میں آپ کو دکھاؤں گا تو چلی دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ میں ہوں ویٹ پین دوستو گوگا جی سوادیس تل کے درشن میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کروا دیئے اب میں آپ کو ماتا بچھل اور ماتا سیریل کی جو سمادیس تل ہے وہاں سب سے پہلے لے کے جا رہا ہوں وہاں کتنی بھیڑ پہنچ رہی ہے اس کا درشن میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو چلی دوستو رائٹ سائیڈ کی اور جو ماتا بچھل کا مندر ہے وہاں لے چلتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ماتا بچھل کے مندر پہ کافی جو بھگت ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں اور درشن کرتے ہوئے آپ دیکھ پا رہے ہو یہ ماتا بچھل اور ماتا سیریل کی سمادیس تل سے لائیو درشن یہ ماتا بچھل کی سمادیس اور پیچھے ماتا سیریل کی سمادیس تل کے درشن اور دوستو اسی کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو بابا سببل سنگھ باوری مندر ہے اس کا بھی میں آپ کو درشن کروا دیتا ہوں گھر بیٹھے کافی بھاری ماترہ میں ساون کے اس میلے میں جو بھیڑ ہے وہ پہنچ رہی ہے اور پیچھے بھی دکھا دیتا ہوں یہاں بھی جو کافی شددالو ہے وہ آپ کو آرام کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ ابھی دوپیر کا سمیں ہے اور یہ بابا سببل سنگھ باوری کا مندر چلیے یہاں کا بھی میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں چلیے دوستو آپ کو نزدیک لے چلتا ہوں اور نزدیک سے گھر بیٹھے درشن کروا دیتا ہوں دوستو یہاں جو بگت آتے ہیں وہ یہاں بھندارہ کرتے ہیں اس کا جو بھوگ ہے وہ بابا سببل سنگھ باوری کے مندر پر لگانے کے لئے یہاں پہنچے ہیں جس کا درشنہ آپ سامنے دیکھ پا رہے ہو یہاں پہنچے آملا کیاں پہنچے ... چھائی شکل کہاں شکل نحتیم باadی دوستو میں ہوں ابھی باغردام کے پیچھے یعنی جو بابا سبل سنگھ باوری کا مندر ہے اس کے بالکل بیک سائٹ اور یہاں جو بکت ہیں وہ اپنا گنگان کر رہے ہیں اور چلی اس کے ساتھ ہی جو تیاریاں چل رہی ہیں میلے کی اس کا بھی درشتہ دکھا دیتا ہوں یہ نوہر سوسائٹی درمسالہ ہے اور اس کے بالکل پیچھے کا درشتہ دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو جو میلے کی تیاری ہے اس کے لئے یہاں مٹی ڈلوانے کا جو کارے ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے مندر کے آجو باجو جو مٹی ہے وہ ڈلوائی جا رہی ہے میں آ چکا ہوں گوگا میڑی کے بالکل پیچھے اور پیچھے جو درشتہ دکھائی دے رہا ہے دوستو یہاں جو پراچین گوگا میڑی ہوا کرتی تھی اس کی ایک کافی بڑی تصویر یہاں کلش دھام کے نام سے ٹنگی ہوئی ہے یہ دیکھئے چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آگے جو دادا نہر سنگھ پانڈے کا جو کنڈ ہے اس کا بھی میں آپ کو گھر بیٹھے درشن کروا دیتا ہوں اور اس کے بعد جو آجو آجو میں تیاریاں چل رہی ہیں میلی کی وہ ویو میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہاں دوستو جالی لگا کر اس گیٹ کو بند کیا گیا ہے مندر کے آپ پچھلی سائیڈ مندر کے اندر سے نہیں جا پائیں گے اور یہ گوگا میڑی کے پیچھے کا درشتہ دوستو چلی آگے بڑھتے ہیں اور دوستو کچھ چنم ہے آپ کو میڑی کے سامنے بیٹھ کر وہاں کا نجارہ دکھانے والا ہوں دوستو آپ گوگا میڑی باگر دھام کے لائف درشن کر رہے ہو وہ بھی ویپین گارڈنگ اینڈ ٹیوریزم کے ساتھ دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سسکرائب کریں سامنے کا بیل آئیکن کا بٹن دوائیں کیاکہ باگر میلا جو دو ہزار تیس لگنے والا ہے اس کی ہر ایک اپ ڈیٹ جو تیاری ہیں ان کی سبھی جانکاری آپ گھر بیٹھے پاس سکتے دوستو یہاں بیٹھ کے جو سپون مل رہا ہے اس کا بیٹھے پاس سکتے دوستو یہاں انوبو آپ یہاں خود آ کر کر سکتے ہیں مطلب شبد نہیں ہے کہنے کے لیے اتنا زیادہ یہاں سکون مل رہا ہے اس مندر پرانگن میں بیٹھنے سے ہی تو دوستو یہاں کے میں نے آپ کو درشن دکھا دیئے اب باہر لے چلتا ہوں اور باہر جو تیاریاں چل رہی ہے اس کا ویو میں آپ کو دکھانے کا پریاس کروں گا دوستو مندر کے نکاسی دوار سے میں باہر جا رہا ہوں اور باہر کا بھی بیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہاں جو بھت پہنچے ہوئے ہیں وہ آرام کر رہے ہیں سوئی ہوئے آپ کو مندر پریسر کے اندر نجر آئیں گے اور یہاں کچھ جوگی بیٹھے ہیں دوستو چلی میں آپ کو جو جہار ویر گوگا جی کا نیسان ہے کالا ساپ اس کے بھی میں درشن کروا دیتا ہوں یہ دیکھئے دوستو دوستو میں ہوں ابھی مندر کے لیپ سائیڈ اور لیپ سائیڈ کا جو درشن ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سائیڈ جو کھالی جمین آپ کو نجر آ رہی ہے کچھ دن کے بعد یہاں آپ کو دکانے ہی دکانی نجر آنے والی ہے کچھ دکانے یہاں لگ چکی ہیں یہ آپ کو سامنے میں جوم کر کے دکھا رہا ہوں جو بوزن آلیا ہے وہ یہاں کھلنے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اس کے آگے تین چار دکانے اور کھلی ہوئی ہیں اور یہ سامنے کا نجارہ دوستو جو بکتوں کی گاڑیاں آئی ہوئی ہے ان سب کا آپ درشیہ دیکھ رہے ہو اور دوستو یہاں جو دکانے ہیں وہ کچھ دن کے بعد آپ کو کافی زیادہ نجر آنے والی ہے کچھ ہی دنوں میں یہ جو کھالی سائیڈ میں ابھی آپ کو دکھا رہا تھا وہ پوری کی پوری دکانوں سے بھر جائے گی اور یہ درشیہ دوستو جو مندر پریسر کے بلکل سامنے شیڈ لگا ہوا ہے اس کے نیچے کا درشیہ ہے یہاں جو بکت پہنچے ہوئے ہیں وہ کنات لگا کر اپنا جو یہاں بندارہ ہے وہ تیار کر رہے ہیں چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آگے کا جو درشیہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو یہاں ابھی بجار لگا ہوا ہے اس کا ویو میں آپ کو دکھانے والا ہوں ابھی آپ مندر میں جو بکت آرام کر رہے ہیں اس تبتیوی دوپیری میں اس کا ویو آپ دیکھ رہے ہو چلیے میں آپ کو مندر سے باہر لے چلتا ہوں اور باہر جو دکانے ہیں ابھی جو لگی ہوئی ہے ان کا پورا کا پورا ویو آپ کو دکھانے کا پریاس کروں گا کیونکہ کافی جو بھکت ہیں ان کے کمیٹ لگا تار مل رہے ہیں کہ یہاں جو بجار ہے جو بیروں کی دکانے ہیں ڈھول کی دکانے ہیں ان کا بھی ہمیں ویو دکھایا جائے تو سامنے کی سائیڈ جو آپ دیکھ رہے ہو اس سائیڈ جو دکانے لگی ہوئی ہے وہاں میں آپ کو کچھ دیر گھومانے والا یہ میں آ چکا ہوں مندر سے باہر اور یہ رستہ سیدھا وہیں جا رہا ہے اور سامنے دوستو جو برگر کا پیڑ ہے اس کے نیچے ابھی بھی کافی جو یاتری ہے وہ رکے ہوئے ہیں اپنا بجن گرتن ہے وہ یہاں کر رہے ہیں اور یہاں جو گرمی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو میٹ ہے دوستو وہ بھی اس سال لگائے گی ہے جیسے پسلے سال آپ نے یہاں دیکھی تھی چلی باگر کا ایک بار درش اور دکھا دیتا ہوں ابھی دوپیر کا سمیہ دوستو جو یاتری ہے وہ سب کے سب مندر پریسر کے اندر ہی ہیں اس لئے آپ کو باہر جو بھیڑ ہے وہ بلکل بھی نہیں دکھائی دے رہی چلی بڑھتے ہیں آگے چلی دوستو یہاں سے جو پرساد کی دکانیں وہ سٹارٹ ہوتی ہے اور جو یہاں بجار لگا ہوا ہے اس کا ویوم دکھاتے ہوئے آپ کو آگے لے کے جا رہا ہوں یہ سٹارٹنگ میں جو کورنر کی دکانیں ہیں یہ سب پرساد کی ہیں اور اس کے بعد جو اس رستے پہ چلی میں آپ کو اس سیڈ کا ویوم دکھا دیتا ہوں اس رستے پہ کافی بڑی بڑی دکانیں ہیں یہ آپ دیکھ پا رہے ہو چلی میں آپ کو جوم کر کے دکھاتا ہوں دوستو یہاں بابا کا جو نسان ہے گوڑا آپ کو ہر دکان پر ملے گا یہ دیکھئے پوری کی پوری لائن میں آپ کو گوگا جی کے نسان ہے وہ سب کے سب یہاں دیکھنے کو ملیں گے اور یہ گوگا جی مول جس پہ سب سے کوالیٹیڈ یہاں جو سامان ہے وہ ملتا ہے اور جو بکتوں کی ریکوائرمنٹ تھی جو ڈیروں کی اور ڈھولک کی جو دکان لگی ہے اس کا بھی میں ویو آپ کو دکھا دیتا ہوں کہاں لگی ہوئی ہے یہ دیکھئے دوستو یہ ڈھول اور ڈیروں کی دکان آ چکی ہے یہ ہم آپ کو جوم کر کے یہاں کا درشیہ دکھا رہا ہوں تو دوستو یہ تھی آج کی کوریج ویڈیو کیسی لگی کمنٹ بکس میں جرور لکھیں موسیقی